السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے کی نیت کیا کریں اور کیسے کریں چونکہ آج شان دکھ چکا ہے تو آپ سب کو سب سے پہلے تو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک بات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو ہمارے لئے خیر و برکت والا مہینہ اور رحمت والا مہینہ بنائے اور نیکیوں کو جمع کرنے والا مہینہ بنائے آج ہم بات کریں گے کہ روزے میں ہم جو نیت کریں گے وہ کیا کریں گے اور کیسے کریں گے ہمارے یہاں ایک دعا مشہور ہے بسومو گدن نوائتو من شہر رمضان اس دعا کی تحقیق کیا ہے حقیقت کیا ہے وہ بھی بات کریں گے دیکھئے سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے ہم نے اور آپ نے سہری کھا لیا اور نیت کر لی کل روزہ رکھوں گا بس اتنے سی بات کافی ہے اور اگر کوئی یہ بھی نیت نہیں کرتا ہے بس اتنا نیت کر لیتا ہے کہ میں سہری کھا رام کل روزہ رکھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے اس کا روزہ ہو جائے گا دل سے ارادہ کر لینا بس اتنے نیت کے لیے کافی ہے اگر کوئی انسان زبان سے بھی بولنا چاہے تو بول سکتا ہے اب زبان سے بولنے کے لیے وہی الفاظ ضروری نہیں ہے جو ہماری ہاں بولے جاتے ہیں بسومو گدن نوائتو من شہر رمضان کیونکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ آیا ہیں بلکہ یہ اولیاء سے اتقیاء سے بزرگوں سے ثابت ہے یہ سب دعا کرتے ہیں اور یہ جو دعا ہے بسومو گدن نوائتو من شہر رمضان ہماری ہاں یہ جنتری میں اور کلینڈر وغیرہ میں لکھ دیا جاتا ہے آسانی کے واسطے تاکہ ہم لوگ آسانی سے یاد کر سکیں ورنہ کوئی ایسا ہے جو عربی میں کچھ بول سکتا ہے مثلا یوں کہہ سکتا ہے یا سومو گدن من فرض رمضان کہ میں کل فرض رمضان کی روزے رکھوں گا تو بس اتنا کافی ہے کوئی عربی میں نہیں بول سکتا ہے اردو میں نیت کر لے کہ میں کل روزہ رکھوں گا یا میں کل کے دن کی روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں بس اتنی سی بات کافی ہے اس کو باز آفتہ بسومو گدن نوائتو من شہر رمضان پڑھنے کی ضروری نہیں ہے کہ اسے یہی پڑھنا پڑے گا اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عربی میں اسے نیت کرنی ہی پڑے گی ہمارے ہیں جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ باز آفتہ جسے یاد نہیں ہوتا ہے دوسروں سے پوچھ کے اس کے بعد بولتا ہے بسومو گدن نوائتو من شہر رمضان اس طریقے کے الفاظ ادا کرائے جاتے ہیں اور ادا کرتے ہیں اگر کوئی یاد کر لیتا ہے زبان سے ادا کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے یہ سب سے پہلے میں سمجھنا ہے کوئی یوں نیت کر لیتا ہے دل میں ارادہ کر لیتا ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا بس اس کی نیت ہو گئی بقیہ تام جھام کرنے کی ضروری نہیں ہے ہم جو ضروری سمجھتے ہیں وہ بلکل غلط بات ہے اور علبی الفاظ میں ہی نیت کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے اور خاص کر وہ ہی دعا جو کلینڈر میں یا پوسٹر میں لکھے ہوتے ہیں بسومو گدن نوائتو من شہر رمضان یہی دعا کرنا یہی زبان پہ لانا یہ سب ضروری نہیں ہے بس اتنی بات ہمیں سمجھنی ہے کہ نیت جو ہے روزہ کے نیت کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے کوئی ارادہ کر لیتا ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا بس اس کا اتنا نیت کرنا کافی ہے اور اگر کوئی کہہ سکتا ہے زبان سے اردو میں کہہ لے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں یہ بھی ہو جائے گا اور اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے اسومو گدن من فرض رمضان کہ کل کے فرض روزے کی نیت کرتا ہوں تو بھی چلے گا یا کوئی اگر یاد کر رکھا ہو بسومو گدن نوائتو من شہر رمضان تو بھی چلے گا لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بسومو گدن نوائتو من شہر رمضان یہ ضروری بھی نہیں ہے اور یہی الفاظ دہ کرنا ضروری نہیں ہے اور یہ حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے بلکہ یہ مزرگان دین سے ثابت ہے اور اسے کلینڈر میں لیک دیا جاتا ہے تاکہ لوگ آسانی سیاد کر لیں تو بات کو سمجھنی ہے اور دوسرے تر شیئر کرنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ